جنرل آسم منیر صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات ان کا سامرہ کرنا پڑے گا کیونکہ آسم منیر صاحب کے جو فیصلے تھے اور ان کا جو پولیٹیکل ویجن اور ان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا اور وہ اس سے کافی مسائل خراب ہو چکے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ بہرانوں کا شدید ترین بہرانوں کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ ظاہر ہے طاقتور وہی ہیں اور پالیشی انہی کی چل رہی ہے اور ایجنڈا انہی کا چل رہا ہے اور جو کچھ بھی ہدایات آتی ہیں اور جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے الیکشن کے نتائج الیکشن کا انعقاد الیکشن کے نتائج اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے کرش کرنے کا پلین وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے ایک پولیٹیکل ایجنڈا اور اس کو وہ ان کی نظر میں وہ ایک منشور ہے اور وہ منشور جو ہے وہ خیر و فلاہ کا منشور ہے اور ہماری نظر میں یہ تباہی اور بربادی کا جو ہے ایجنڈا ہے اس پر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے اور معاملات کو افاری پاکستان کو اور ملٹری لیڈرشپ کو خاص طور پر فوجی قیادت کو واپس اپنے جی ایش کیو میں چلے جانا چاہیے اور واپس اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اور پولٹیکل جو انکروچمنٹ ہے اور پولٹیکل ڈومین میں وہ بہت زیادہ حد تک بہت زیادہ آگے تک جا چکے ہیں اس پولٹیکل ڈومین سے ان کو واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ سیاسی دلدل میں جتنا بھی بہت زیادہ پھنستے جائیں گے دھنستے جائیں گے ان کے لیے مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے جائیں گے اور یہ فیل وقت پریشر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان پر پریشر نہیں آئے گا لیکن یہ پریشر ان پہ بھی آئے گا اور پھر جب ان پہ آئے گا تو یہ پریشر جو ہے وہ ادارے پہ آئے گا اور پورے ادارہ جو ہے جب وہ اس پہ پریشر آئے گا تو انڈر سٹریس ہوگا تو پھر جو ہے آرمی چیف یا آرسمونی صاحب کو پھر کچھ فیصلے لینے پڑیں گے اور اگر انہوں نے فیصلے لینے میں تاخیر کی تو اس سے پھر مزید جو ہے وہ ملک بہرانوں کا شکار ہوگا اور حالات مزید پشیدہ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بڑا کھلوار آٹھ فروری کے انتخابات کو سمٹاش کر کے کیا گیا ہے جتنا بڑا کھلوار کیا گیا اور جس بڑے وسیع پیمانے پر کیا گیا ہے یہ سنبھالہ نہیں گا رہا اور یہ سنبھالہ جائے گا بھی نہیں اور ابھی تو صرف پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر جماعتیں ہیں جی آئی ہے جماعت اسلامی ہیں اور جی ڈی اے ہیں یہ جماعتیں بول رہی ہیں اور ابھی اور بھی اس میں اناصر جو ہیں اس میں آئیں گے اور بھی political element آئیں گے اور بلوٹستان کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی یہی کام بات کر رہی ہیں اور کسی بھی جو real نمائندہ تھا بلوٹستان کی حقیقی جو نمائندگی ہے وہ نہیں ملی بلوٹستان میں کیونکہ بلوٹستان حساس ترین صبح ہے اور وہاں پہ بھی جو حقیقی نمائندہ لوگ ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ان کو فارق کیا گیا اسی طرح سے کراچی پورے کا پورا جو ہے وہ پورے کا پورا کراچی جو ہے وہ وہاں کے منڈیٹس کو چوری کر لیا گیا اور وہاں پہ ایک بالکل آہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آہ جو ہیں وہ 47 آہ 47 کے تحت اپنے نتائج آہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیار کر کے جاری کر دیا گیا اور نوٹفیکیشن کروا دیا گیا آہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اتنا بڑا کھلوار ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کھلوار کسی بھی ملک میں نہیں ہوا جتنا زیادہ الیکشن فراؤڈ جو ہے وہ یہ والا الیکشن فراؤڈ ہوا ہے کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ چند حلقوں میں ہوتی تھی بات کسی کی دس سیٹیں آگے پیچھے کر دیں کسی کی بیس سیٹیں آگے پیچھے کر دیں تو دس بیس توڑ جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا اور سجری کر کے اور ایک اپنی پسند کا ایک دھانچہ لایا جاتا تھا لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ وہ دست بارہ نہیں بلکہ سو سو سیٹیں جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دیں اور کراچی کا جو کورے کا پورا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کراچی کا سترہ سیٹیں جو ہیں وہ سترہ سیٹیں قومی اسمبلی کی اور اس کے نیچے چالیس سیٹیں جو ہیں وہ سبائی اسمبلی کی ساری کی ساری جال سازی پر مبنی نتیجہ جاری کی اگر تو